بہت سارے دوست پوچھتے ہیں کہ ڈاکومنٹ کب بنتے ہیں وہ میں پروسیجر آپ کو بتاتا ہوں کیا سسٹم ہے سپریم کوٹ ان کی ہوتی ہے اس کا جو جاج جو ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے سارا کچھ کہ اس کو اب پیپر دینے چاہیے نہیں دینے چاہیے ساری سٹوری انہوں نے ریکارڈ بھی کی ہوتی ہے اور لکھی بھی ہوتی ہے وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں پھر کہ کیا بندہ اس بندے کو واقعی کوئی جینون مسئلہ ہے یہاں بس یہ جھوٹ بول رہا ہے ایسے بھی امیگریشن آئے دن کھلتی ہے اٹلی میں پیپر بننے کا آج کل کوئی اتنا ایشو رہا نہیں ہے اسلام علیکم جی دوستو میں اس وقت اٹلی کے شہر پردنونے کے پولیس سٹیشن کستورہ کے سامنے کھڑا ہوں یہ میرے پیچھے دیکھیں یہ کستورہ ہے ادھر آ کے جنہوں نے اسائلم کروانا ہوتا ہے وہ آ کے ادھر اسائلم کرواتے ہیں تو بہت سارے دوست مجھ سے پوچھتے تھے کہ اٹلی میں اسائلم کیسے ہوتا ہے کیا سسٹم ہے کیا طریقہ کار ہے گورمنٹ کون سے بینیفٹ دیتی ہے اور کتنی دیر میں ڈاکومنٹ مل جاتے ہیں سارا کچھ انشاءاللہ میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا ویڈیو آپ نے لاس تک دیکھنی ہے پہلے میں آپ کو دکھاتا ہوں ادھر جو بندے اسائلم کروانے آئے ہوئے ہیں ان کا تھوڑا سا میں دکھاتا ہوں آپ کو اس کے بعد پھر میں ساری بات آپ کو بتاؤں گا یہ جی انٹرس ہے ادھر سے لوگ آتے ہیں یہ پارکنگ ہے سامنے اور یہ کسطور ہے یہ دیکھیں اوپر لکھا ہوا ہے ادھر آ کے جس نے بھی اسائلم کروانا ہوتا ہے اٹلی میں وہ اس طرح کے جو ہیں کسطورے بنے ہوتے ہیں ہر شہر کے اندر نا تو لوگ آ کے اسائلم کرواتے ہیں تو وہ دیکھیں سامنے آپ کو دور نظر آ رہے ہوں گے بندے یہ دو گیٹ ہیں اس کے یہ سامنے بلکل گیٹ ہے اس میں نئے بندے جو آتے ہیں وہ کرواتے ہیں ساتھ والے پرانے جو ہیں وہ ہیں میں پاس نہیں جاؤں گا کیوں کہ ہر بندے کے اپنی پرائیویسی ہوتی ہے کسطورہ آپ نے دیکھ لیا ہے جو میں نے پہلے آپ کو دکھایا اب میں آپ کو اس کا پرسیجر بتاتا ہوں دیکھیں جب آپ کسی بھی طریقے میٹلی آتے ہیں بائی ایر آتے ہیں ڈنکی لگا کے آتے ہیں یا کسی یورپین دوسری کنٹری سے آ جاتے ہیں جیسے جرمنی فرانس سے کیونکہ ان کنٹری میں ڈاکومنٹ اتنی آسانی سے بنتے نہیں تو لوگ ادھر آتے ہیں تو آپ کسطورہ میں جائیں گے ان کو بولیں گے کہ میں نے اسائلم کروائنمنٹ دیں گے کہ فلان طریقہ آپ آ جائیں تو بندہ پھر جاتا ہے جب اس کی اپوائنمنٹ ہوتی ہے وہ فنگر لیتے ہیں اور ڈاکٹری کرتے ہیں فنگر اور ڈاکٹری کرنے کے بعد وہ آپ کو ایک سفید سا ایک پیپر سا دے دیتے ہیں اس میں اسائلم کا سارا انہوں نے لکھا ہوتا ہے کہ اس کی اسائلم ہو گئی ہے تو وہ پھر کیمپ میں بیج دیتے ہیں کیمپ میں بیجنے کے بعد وہ مہینہ لگے اس کے بعد پھر آپ کو پیلی سجور دیتے ہیں جس کا آپ نے اکثر سنا ہوگا پیلی سجور میں بندہ ادھر کام کانٹریکٹ ہو جاتا ہے بینک اکاؤنٹ کھل جاتا ہے ڈاکٹری کرنے جاتا ہے اور کام کام آپ کو بتا دوں کہ جب آپ کے فنگر ہوتے ہیں جس دن سے پہلے فنگر ہوتے ہیں کسی بھی فیکٹری میں کام کر سکتے ہیں اپنا کاروبار کر سکتے ہیں کچھ بھی مطلب آپ کر سکتے ہیں جو نارمل ایک بندے کو سہولیات ہوتی ہیں وہ ساری سہولیات بندے کو ملنی شروع ہو جاتی ہیں اچھا ادھر میں دوستو آپ کو ایک بات بتا دوں کہ پیلی سجور جس کے پاس ہوتی ہے وہ بندہ اٹلی سے باہر لیگلی نہیں جا سکتا مطلب کسی ساتھ والی کنٹری میں میں لیگل کی بات کر رہا ہوں میں اس لیے کہہ رہا ہوں بہت سارے ہمارے پاکستان سے ہو کے آ جاتے ہیں پیلی سجور پہ میں نے دیکھی ہونا بہت سارے لوگ جاتے ہیں وہ ایک علیدہ ان کا سسٹم ہے پر لیگل اگر دیکھا جائے لیگل تو بندہ پیلی سجور پہ پاکستان نہیں جا سکتا اور جو لوگ جاتے ہیں پھر ان کو جب واپس آتے ہیں ان کو مسئلہ ہوتے ہیں وہ پوچھتے ہیں تم پاکستان کیوں گئے تھے تمہیں تو مسئلہ تھا پاکستان میں تو تم پاکستان سے ہو کے ہے سارا کیس بھی خراب ہو سکتا ہے بندے کا پہلے تو یہ ہوتا تھا کیمپ میں چھوڑاتے تھے تو تقریباً دو سے تین ماہ بندہ جب کیمپ میں رہتا تھا تو اس کے بعد گورمنٹ کا ایک گھر مل جاتا تھا جس میں چھے سے سات لڑکے ڈیپینڈ کرتا تھا گھر کتنا ہے اس حساب سے بندے پر رہتے تھے آج کل جدر ابھی میں رہتا ہوں ادھر دو دو سال ہو گئے ہیں ادھر ایک کیمپ بنا ہوا ہے اس میں بندے رہ رہے ہیں بہت جلدی میں ایک کیمپ کی ویڈیو بھی لے کے آؤں گا تو وہ دو دو سال ہو گئے ہیں لڑکے ادھر رہتے ہیں اس کے بعد ان کو ٹرانسفر کرتے ہیں ٹھیک ہے پہلے ابھی بھی کئی جگہ پہ ایسا ہے کہ گورمنٹ گھر بھی دیتی ہے کئی جگہ پہ ایسا بھی ہے کہ جو کیمپ میں رکھتے ہیں کیمپ میں گورمنٹ جو ہے وہ کھانا دیتی ہے اس کے بعد تھوڑا بہت جیب خرچ دیتی ہے بندہ ادھر رہ کے کام بھی کر سکتا ہے اور جو گورمنٹ گھر دیتی ہے اس پہ میں نے پہلے سے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے یہ آپ کو تھامنیل نظر آ رہا ہوگا اور آئی بٹن میں اس کا لنک میں میں چھوڑ دوں گا آپ وہ ویڈیو دیکھیں اس میں سارا بتایا ہوا کہ جیب خرچ کتنا ملتا ہے گھر کس طرح کہا ہوتا ہے کیا کیا سولیات ملتا ہے جب آپ کیمپ یا گھر میں رہتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو انٹرویو کی ڈیٹ آتی ہے بہت سارے دوست پوچھتے ہیں کہ ڈاکومنٹ کب بنتے ہیں وہ میں پروسیجر آپ کو بتاتا ہوں کیا سسٹم ہے تو انٹرویو کی ڈیٹ آتی ہے کبھی کبار جو ہے وہ سال کے اندر آ جاتی ہے کبھی دو دو سال لگ جاتی ہیں پہلے انٹرویو کی ڈیٹ آتی ہے تو ادھر پھر عدالت میں جانا ہوتا ہے عدالت میں ادھر ججے کو ہوتا ہے ساتھ اپنی زبان جو جس کی بھی جو مادری زبان ہے اردو ہے پنجابی ہے یا اس کی پشتو ہے اس کا ایک ٹرانسلیٹر بندہ بیٹھا ہوتا ہے آپ نے اپنی سٹوری جاجو کو سنانی ہوتی ہے تو وہ ٹرانسلیٹر جو ہے وہ سٹوری پھر جاجو کو سناتا ہے ٹرانسلیٹ کر کے اور جو بھی ثبوت آپ نے دینے ہوتے ہیں وہ ثبوت آپ دیتے ہیں کہ مجھے یہ مسئلہ تھا یہ میری سٹوری ہے یہ مجھے مسئلہ تھا جاجو پوری آپ کو سٹوری سنتا ہے وہ دو دو چار چار پانچ پانچ گینٹوں کی سٹوری بھی ہوتی ہے پھر اس کے بعد جو ہے جاج بندے کو جانے دیتا ہے پھر جاج کے ساتھ میرے خیال میں دو سے تین بندے اور مل کے ساری سٹوری انہوں نے ریکارڈ بھی کی ہوتی ہے اور لکھی بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں پھر کہ کیا بندہ اس بندے کو واقعی کوئی جینون مسئلہ ہے یہاں بس یہ جھوٹ بول رہا ہے وہ ثبوت بھی دیکھیں گے ان کو پھر چیک بھی کریں گے اگر تو ان کو لگے کہ یہ بندہ واقعی اس کو مسئلہ ہے تو پھر اس کا اسائلم پاس ہو جاتا ہے میں آپ کو ادھر بتا دوں کہ پنجابی جو ہیں ان کے نوے فیصد کیس جو ہے پہلی دفعہ ریجیکٹ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے جو پتھان بھائی ہیں افغانستان سے ہیں ان کے پاس ہو جاتے ہیں انڈین یا پاکستانی پنجابی جو ہیں ان کے پہلی دفعہ میں بہت کم ہوتے ہیں اچھا فرض کریں جی بندے کے ریجیکٹ ہو گئے ہیں ریجیکٹ ہونے کے بعد آپ کے پاس دو اپیلوں کے اور چانس ہوتے ہیں آپ اپیل کر سکتے ہیں مہینے کے اندر اندر اپیل کرنی ہوتی ہے بندہ اپیل کرتا ہے اور پھر بڑی عدالت میں جاتا ہے کیس نا وہ سارا پرانے جو آپ نے سٹوری سنائی ہوتی ہے اس میں آپ ردو بدل کر نہیں سکتے سہی ہیں لیگلی طور پر کچھ لوگ کر بھی لیتے ہیں پر وہ کہتے ہیں کہ پہلے اگر بندہ سٹوری میں ردو بدل کرے پہلی میں تو وہ کہتا ہے پہلے تو تم نے یہ سنائی تھی اس کے بعد یہ سنائی ہے تو وہ کیس اور زیادہ خراب ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو وہ جج جو سیکنڈ جو آپ کی اپیل ہوتی ہے پہلی اس میں جج آپ کے سارے ثبوت دیکھتا ہے سٹوری دیکھتا ہے ثبوت دیکھتا ہے اور پوچھتا ہے کہ ثبوت تم لے کے آئے ہو جو سٹوری تم نے سنائی تھی پھر وہ دیکھتا ہے کہ یار پہلے جج نے کوئی غلطی تو نہیں کر دی کیا اس نے غلطی تو نہیں ہوگی اس سے نا تو اگر اس کو لگے کہ اس سے غلطی ہو گئی ہے تو وہ پیپر جو ہے وہ دے دیتا ہے اور میں آپ کو ادھر ایک بات بتا دوں کہ جو بندہ ادھر آج کل جو کام کرتا ہے اور زبان سیکھتا ہے اس کے بعد ادھر آکے ڈرائیونگ لائسنس کرتا ہے تو بڑے چانس ہے اس کے جاجے اس بنیاد پہ بھی پیپر دے دیتے ہیں کہ یار بندہ ادھر محنت کر رہا ہے تو اس کو اس بنیاد پہ بھی پیپر دے دیتے ہیں آج کل ویسے بھی امیگریشن آئے دن کھلتی ہے اٹلی میں پیپر کا پیپر بننے کا آج کل کوئی اتنا ایشو رہا نہیں ہے ٹھیک ہے میں آپ کو یہ ازیل کا پروسیجر بتا رہا ہوں یہ تو چلتا جانا ہے آگے بھی چلنا ہے پہلے بھی اسی طرح چال رہا تھا فرض کریں اللہ نہ کرے دوسری پہلی جو آپ نے آسائلم کروایا تھا پہلی اپیل تھی وہ بھی خارج ہو گئی ہے اس کے بعد پھر اٹلی کے کیپیٹل میں آپ اپیل کر سکتے ہیں روم میں ادھر جاتا ہے کیس اور میں بتانا بول گئی ہوں کہ جب آپ پہلی اپیل کریں گے یہ پہلا انٹرویو آپ کا فرض کریں سال بعد آیا تو دوسرا جو آپ انٹرویو دینے جائیں گے اپیل پہلی میں وہ اس کو دو سال ڈیڑھ سال بھی لگ سکتا ہے اس کے بعد اللہ نہ کرے آپ کی پہلی اپیل بھی جو ہے وہ خارج ہو جاتی ہے تو آپ کا کیس لگے گا اٹلی کے کیپیٹل جو ہے روم میں وہ بھی سال ڈیڑھ دو سال لگ جاتے ہیں مطلب پہلا انٹرویو سال ڈیڑھ لگا پھر دوسرے انٹرویو کو سال ڈیڑھ لگا اسی طرح تیسرے کو سال ڈیڑھ اکاؤنٹ کرتے جائیں کتنا ٹائم لگتا ہے تو وہ پھر جو سپریم کوڈ ان کی ہوتی ہے اس کا جو جاج ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے سارا کچھ کہ اس کو اب پیپر دینے چاہیے نہیں دینے چاہیے اس میں زیادہ تر لوگوں کو جو پیپر مل جاتے ہیں چاہے وہ پنجابی ہے چاہے وہ پتھان ہے جو بھی اس کو زیادہ تر لوگوں کو چاہیے پیپر ملی جاتے ہیں